موسیقی یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی احرام مصر سے برامد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی اور نہ یہ آثار قدیمہ سے بریافت ہوئی ہیں بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برامد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقود سدام کے بعد ہوا ہے اور نہ جانے ان جیسی تئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا سدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے کیا سدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاقوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو تمام طاقوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مزال امٹھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے لیکن کونسی چیز سدام کو دوسروں سے نمائع کرتی ہے شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا ان تین کو سدام کے کہنے پر سانسی کا حقوق سنتی ہے جس پر سدام نے خود تجھ سکتی ہے یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکب کا نام سنتے ہی تعلیم ہو جائیں کیا یہ افعال سدام کو دیگر آمیروں سے جدا کرتے ہیں ہرگز نہیں عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو سدام سے کسی بھی طرح ظلم اور قریب کے لفظ سے کم نہ تھا تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنہ سامنا کیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے مگر رضا شاہ پہلوی مرجیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا یہاں تک کہ جب سن انیس سو تریسٹھ کی تحریک خردات کو دبانے کے خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا مگر قوم کے مجتحدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی شاہ نے کبھی کسی مجتحد کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہیں یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الڑ دیا جب اس نے مرجیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو بامال کیا جب اس نے آٹھ اپریل سن نیس سو اسی میں فقیح عدل حضرت آیت اللہ العظمہ محمد باقر السدر کی بھانسی کا حکم سنایا ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجہ تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجہ دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھی جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریبا یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبرہ میں فقہہ شیعہ میں سے کسی ایسے فقیح کو نہیں جانتا جس کو حقیقتا علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمہ باقر صدر کے اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہی صدر کی مسائل دینیا میں کس قدر دکت تھی اور یہ کیسے کہ صدر اور باقی فقہہ شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی اس نے اصر غیبت کے تمام شیعہ فقہہ کے نابغہ روزگار مرجہ کو قتل کیا صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھی تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کی درمیان کوئی تعلق بنتا ہے عراق کی باس پارٹی کے پہ در پہ حملے جاری رہے جن کا حدف حوضہ علمیہ نجف اشرف تھا اس وجہ سے علوم دینیا کے طلبہ میں خوف و حراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا جس کا اثر حوضہ علمیہ اور مراجعہ عزام پر واضح تھا اور عوام کے ساتھ حوضہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا سید محمد باقر الزدر نے مرجیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن انیس سو چھیتر میں اپنی مرجیت کا اعلان کر دیا اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بلکل برقس تھی دوسری طرف آپ کی عمر اکتالیس برس سے زائد نہ تھی حوضی حل کے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے شہید صدر شروع میں مرجیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر ادھر آئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا شہید باقر صدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلک گھومت ہی پینے پڑے جب سوائے چندخاص رفقہ اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العثمہ سید عبدالقاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایزاد کرنے کی کوشش بھی کی حضوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاسر رہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقی نے اس مدرسے کے طلبہ کی معاملت جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھ ہی دیکھ نہ لیں مختصر یہ کہ حضوی حلقے کسی سیاسی مرجع کی وجود کو تحمل کرنے کے لیے دیار نہ تھی سید پاقر صدر کے خلاف منفی پروپیکنٹا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبورا سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے ان دنوں ہر شب جمعہ سید پاقر صدر کی گھر میں برپا ہونے والی مجلس اعظام انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے حضوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس چاری رکھوں لہٰذا میں نے بھی اسرار کرنا چھوڑ دیا مجھے اور میرے شاگردوں کو خوضہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرائیا مجھ سے کہا کہ تم فلان کے درس میں شرکت کرتے ہو جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے درس میں کیسے شرکت کی وہ ایک خطرناک شخص ہے اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوی حوضہ علمیہ کی اس صورت حال کی طرف متوجہ ہوں آیت اللہ خوی طلبہ کی اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے سن انیس سو ستتر میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہیب کیا گیا تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہدت کا سبب معلوم نہ ہو سکا مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی صادق ان کے قتل میں ملوث تھی لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت اور عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہدت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار حمدردی کے لیے جلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے ایک مجلس عزا کا احتمام کیا واضح رہے کہ شہید باقر صدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا اگرچہ سید باقر صدر اور امام خمینی کے درمیان برہ راست تعلقات کی ابتداء سن انیس سو پینسٹھ میں ہوئی تھی بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا شہید باقر صدر سن انیس سو تریسٹھ سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لپنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹوں نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدمت پرستی کے الزامات لگاتا تھا بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے امام خمینی نے سن 1969 میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانساری میں حکومت اسلامی کے علمان سے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا ان دروس کو باقر الصدر کی طرف سے خوب بزیرائی ملی آقا خمینی نے کتاب مقاصب محرمہ سے الحکومت الاسلامیہ کی بحث شروع کی اور یہ ابحاث دس دن سے زائدہ تک چلتی رہی اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی تاریخ میں ایک شیعہ مشتہد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر سراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے اپنے شاگر سید محمود الحاشمی اور سید محمد صادق الصدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کر دی امام خمینی کے یہ دروس حضوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے چنانچہ سید صدر نے سید محمود حاشمی اور سید صادق الصدر کو یہ کام سونپا کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی قصر نفسی کم نظر آتی ہے ان دونوں شخصیتوں یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نقطے پر تھا اور وہ عمل حسبی یعنی تنظیمی سرگرمیاں ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس بات پر تھا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تنظیمی طرز کی سرگرمیاں انتیاہی ناگزیر ہیں چنانچہ شہید صدر نے حضب دعوی کی بنیاد دالی جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حسبی یا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اختفاق کرنے کے قائل نہ تھے بلکہ برہ راست عوامی تحریکوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے جیسا کہ انقلاب کے بعد آپ نے حضب جمہوریہ اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا جس کے عراقین آپ کے قریب ترین شاگردوں اور معتمدوں میں سے تھے بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے امام نے جواب بھی گا نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اشتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حضبی کاموں میں زیادہ انسار نہیں کرتے تھے اور شہید صدر اس کے برعکس تھے امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یقیناً اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سروپا ہوتا ہے حوضہ علمیہ قن کے طلبہ کے درمیان شہید باقر الصدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحثے ہوئے لیکن اکثریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے شروع شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا کیسٹیں پہنچتی تھیں اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ کہیں ایران میں انقلاق کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک غیر اسلامی رخ تو اختیار نہیں کر رہی اور شہید کے بعض تو لاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی اناثر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رخ اختیار کر جائے اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقراب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے جب امام خمینی کو فرانس میں ملک بدر کیا گیا تو ایرانی مسلمان قوم کے اندر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور جسے دیکھ کر سید باقر صدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرک ہے سید باقر صدر نے چار دسمبر سن انیس سو ستر میں ایرانی قوم کے نام ایک خط لکھا کہ وہ امام خمینی کے گرد جمع رہیں مگر شہید صدر کے بعض شاگردوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ امام خمینی کی تحریک کی حمایت سے باز رہیں کیونکہ یہ تحریک کس قدر اسلامی ہے اور امام خمینی کس حد تک اس پر اثر رکھتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں اپنے خط میں شہید صدر سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ دور ہیں اور جن باتوں کو حاضر جانتے ہیں ان کو غیر نہیں جانتے لیکن سید پاقر صدر خطوط لکھنے اور ان کے تقسیم کرنے پر مصر رہے اور فرمایا جو لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں انقلاب اسلامی کے حوالے سے غیر جانب دار رہوں کیونکہ یہ بات عراقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی اور دوسری طرف یہ بات عراقی مرجیت کے حق میں بھی ہے لیکن وہ حقیقت حال نہیں جانتے اس لیے کہ مرجیت اور پورے نجف پر واجب ہے کہ وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے مناسب موقف اختیار کریں دولے تاریخ میں شیعہ مشتہدین کا حدف کیا تھا کیا زمین پر حکم الہی کا نفاظ نہ تھا پس اب امام خمینی کی مرجیت نے اس حدف کو پورا کر دیا ہے پس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے اور اس کے متعلق درست موقف اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی بے شک اس کے بدلے مجھے جان کا نظرہ نہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے پس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد تہران واپسی اور حکومت اسلامی کے قیام سے صرف چند دن قبل سید کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا جس سید باقر الصدر کے ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے متعلق لکھے تھے اور ان کتابچوں کے سلسلے کا پہلا حصہ فقہی تناظر میں جمہوریہ اسلامی ایران کا دستور تھا اور یہی کتابچہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی مرجع اور مستر ٹھہرا میں ایران میں تھا جب آقے خمینی فرانس سے تہران پہنچے میں مزید دو تین دن وہاں رہا اور پھر واپس لبنان آیا میں نے ایک خط آقے خمینی اور سید صدر کی خدمت میں پہجا جو ایران کی تازہ صورتحال پر مشتمل تھا اور سید صدر نے کتابچہ ہمیں ارسال کر دیا بغیر اس کے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہو اور اس کتاب کی ابتدا میں ایک سوال لکھ دو جو یہ ظاہر کر دے کہ آپ اور لبنان کے بعض طلاب نے اس کتاب کو لکھنے کا مطالبہ کیا ہے چنانچہ میں نے ان کی اجازت سے سوال کے الفاظ بنائے اور کتابت اور طبعات کے لیے دے دیا ہم سید مہدی شمس الدین اور لبنان کی سیاسی اور عملی شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی تیارے کے ذریعے ہی ران گئے اور آقا خمینی اس وقت مدرسہ علوی میں تھے ہم نے اس کتاب کے پانچ نسخے لیے تھے ان میں سے ایک نسخہ آیت اللہ رفصن جانی کو دیا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اور ایک نسخہ آیت اللہ بحشتی کو دیا اور ایک نسخہ مہدی باشگان کو دیا موسیقی 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 باقر السدر کا خواب پورا ہوا امام خمینی ایران میں اسلامی انقلاد کے قیام میں کامیاب ہوئے اور اس وقت شہید سدر نے ایک ایسا کام کیا جس کی نظیر تاریخ مرجیت میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی تقلیب کی بجائے امام خمینی کی تقلیب کی طرف دعوت دی سید سدر کو یہ کہتا ہے کہ اگر امام خمینی مجھے اپنی حکومت میں ایران کے کسی بھی گاؤں میں ایک دینی عالم کے فرائز انجام دینے کی پیشکش کریں تو میں قبول کروں گا یہ بات اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ کی اککاس ہے پھر آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی کی تائید میں کئی پیغامات ارسال کیے اس وقت اس طرح کوئی پیغام بھیجنا انتہائی خطرناک عمل تھا اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی تھی میرے خواب حقیقت بن گئے اور بات سج ثابت ہو گئی افکار و نظریات ایک آتش فشاں کی طرح مستقبروں کے سروں پر برس پڑے اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر حق اور اسلام کی حکومت ہو اور یہ بات ایران کی سرزمین پر حق ثابت ہوئی جہاں استعمار کے ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے یہ بات بھی واضح کر دو کہ یت امام خمینی جس نے آج کے دور میں اسلام کو ایران میں عملی طور پر مجسم کیا ہے اس کے گرد جمع ہونا اس کے ساتھ مخلص رہنا اور اس عظیم وجود یعنی امام خمینی اور اس کے حدف کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا ضروری ہے ہن نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید باقل صدر نے حکومت باعث کے ساتھ کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلح مقاومت کی اجازت دے دی اور جو شخص صدام کو قتل کر سکے اس کے لیے اس کے قتل کو جائز قرار دیا اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر ابتداء میں سید صدر نے یہ بات اپنے طلاب اور خواست تک محدود رکھی اور پھر مجبور ہو بے کہ عمومی فتوہ صادر کریں کہ بعض پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتوہ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے کیونکہ یہ پارٹی علل اعلان دین کے ساتھ برسرے پر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتوہ دیں اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقریب ملتی ہے اور دین اور شائر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے لہٰذا سید صدر نے حرمت کا فتوہ صادر کیا حضب الدعویٰ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بلبوتے پر سید صدر ایراک کی باطل ہوتی کو کھوکلا کرنا چاہتے تھے لیکن باز وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حضب الدعویٰ سے الگ کر رکھا تھا اور آپ حوضہ کو الگ الگ دارائے کار میں رکھنا چاہتے تھی لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آرہ سے سرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدانی عمل میں لیا دی شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اس رات ہم تقیبا فجر تک گفتگو کرتے رہے اور شہید صدر نے انیس سو چوہتر میں یہ فتوہ صادر فرمایا تھا کہ حوضہ علمیہ کے طلاب کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حضب اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کریں اور مجھ سے اس موضوع پر بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم واپس لے لیا ہے حوضہ اور حضب الدعوہ کے درمیان جدائے کے حکم کو واپس لینے کے بعد حضب الدعوہ کے عراقین کی رائے جاننا بھی ضروری تھا کیا وہ بھی اس بات کی موافقت کرتے ہیں شہید صدر نے حضب الدعوہ کو نہیں چھوڑا بلکہ بعض مراحل میں انہوں نے مسلحت جانی کہ وہ حضب الدعوہ میں کوئی برہ راست فعال کردار ادا نہ کریں جیسا کہ حضب الدعوہ کا وہ نمائندہ جو شہید صدر کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتا تھا اس کا کہنا ہے کہ بعض مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے مجھے شہید صدر سے ملاقات کرنی پڑی اس ملاقات میں شہید صدر فرمانے لگے کہ اختلاف رائے کی صورت میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں کیونکہ حضب الدعوہ کا نمائندہ علماء کی سیرت اور بصیرت سے واقف تھا اس نے یہ بات قبول کر لی حضب الدعوہ کی قیادت نے بھی اسے قبول کر لیا مئی سن انیس سو ستر کو سید صدر نے مسجد شیخ طوسی میں تفسیر موضوعی کے عنوان سے دروس شروع کیے اور دروس کا یہ سلسلہ در حقیقت باس پارٹی کی سیاست پر تنقید کا ایک بہترین وسیلہ تھا اور یہ پہلا موقع تھا سید باقر صدر نے حاضرین کے جمع غفیر کی وجہ سے تدریس کے لیے ممبر کو استعمال کیا دروس کا یہ سلسلہ دو ماہ تک جاری رہا شہید نے اپنے آخری درس میں اخلاقیات کے مطالب گفتگو کی اور جب آپ دنیا اور نفسانی خواہشات کی مضمت پر گفتگو کر رہے تھے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا آپ خود بھی روئے دوسروں کو بھی رولایا اب میں آپ کے سامنے ایک عملی راستہ پیش کرتا ہوں کیونکہ تفسیر کا روایتی انداز ایک طولانی انداز ہے جو فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے اور اس سلسلے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے محتاج ہیں اور میرا خیال ہے کہ بقیہ چند ایام اس کے لیے کافی نہیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی مختصر طریقہ اختیار کرے تاکہ قرآن کی وسطوں میں سے کم از کم ایک پہلو تک ہم پہنچ سکیں سن انیس سن میں امام خمینی کی طرف سے شہید باقل الصدر کے نام ایک عجیب پیغام نشر کیا اس پیغام میں امام خمینی شہید صدف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایراک کو نہ چھوڑیں جبکہ سید باقل الصدر کا ایراک کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن اس خبر نے ایراقی عوام کے درمیان تشفیش کی ایک لہر دوڑائی سید باقل الصدر نے متعدد رابطے کیے تاکہ وہ اس پیغام کی حقیقت کو جان سکیں لیکن اس راز سے کوئی واقف نہ ہو سکا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم یزدی کا تہران عربی ریڈیو کے بعض کارکنوں کے ساتھ رابطہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ابراہیم یزدی نے امام خمینی سے بھی بات چیت کی تھی لیکن مجھے اس خبر کے صحیح ہونے پر شک ہے بہرحال اس خبر کے پیچھے ابراہیم یزدی کا ہاتھ تھا ابراہیم یزدی اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے اور ان کے ذرائع ابلاق کے وزیر صادق قدبزادہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے جس کو بعد میں امام خمینی کے قتل کی سازش کی وجہ سے تھانسی دی گئی لیکن کس چیز نے صادق قدبزادہ کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ امام خمینی کو یہ غلط اطلاع دیں کہ سید صدر اراق چھوڑنا چاہتی ہیں اس بات کا جس وقت اراقی عوام نے سنا کہ امام خمینی نے سید صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اراق اور نجف کو نہ چھوڑیں یہ بات لوگوں پر گران گزری کیونکہ اراقی قوم نے سوچا کہ سید صدر اراق سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں خود کو بے آسرہ محسوس کیا یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے اراقی قوم کے قلوب کو جھنجوڑ دیا لہٰذا اراق کے ہر جانب سے لوگ ریلیوں کی شکل میں نجف کی طرف بڑھنے لگے اور سید صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ اراق نہ چھوڑیں اور اس دن قوم نے شہید کے ساتھ تجدید احد کی اس وقت جیسا کہ یہ تاریخ دن بیعت کے وفود کے نام سے مشہور ہے پورے اراق کے مختلف دیہاتوں اور شہروں کے لوگ وفود کی شکل میں سید باقر صدر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کیا اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ان سے اراق نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا لوگوں کا تھاٹیں مارتا ہوا یہ سیلاب اراق کے تمام اطراف مثلاً صدر سیدی، کربلا، العمارہ، الدیالہ، رفعی، زیقار، جدیدیہ، حی السلام، نعمانیہ، البیع، القازمیہ، الكود، العزیزیہ، البسرہ، الناصریہ، الكرکوب اور سلمانیہ وغیرہ سے جمع ہوا تھا اس مظاہرے میں اراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے شرکت کی ہر علاقے کے علماء ان مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے اور حکومت کے لیے یہ بات قابل تحمل نہ تھی پس حکومت نے مختلف علاقوں میں علماء کی گرفتاریاں شروع کر دیں خاص کر کہ وہ علماء جو اپنے علاقوں میں مشہور اور معروف تھے جیسے سورہ سٹی سے شہید قاسم الموقع اسی طرح بغداد سے شہید قاسم شبی جن کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی اور اسی طرح اراق کے مختلف علاقوں سے متعدد علماء کو گرفتار کیا گیا اراق کی بعض پارٹی نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کی اور بالخصوص یونیورسٹی کے طالب علموں کو اس بحانے سے کہ یہ حضب الدعوے میں شریک ہیں اور حضب الدعوے کے تمام اراقین کو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں در حقیقت یہ سب کچھ آیت اللہ صدر کی گرفتاری کے لیے زمین ہموار کرنا تھی کچھ دیر بعد امرجنسی نافذ کی گئی اور اس کے بعد فوج حرکت میں آ گئی جس نے وہ کچھ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے سترہ رجب کو اراقی امن پولیس تفتیش کے بحانے سید باقر صدر کے گھر میں داخل ہوتی ہے سید صدر نے حکومت کی طرف سے کیے گئے تمام مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے دسبرداری حضب الدعوے کے ساتھ قطع تعلق اور بعض پارٹی کے خلاف دیے گئے فتووں کی واپسی سید شہید نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا آیت اللہ سید باقر صدر کو پولیس نے گرفتار کیا اس گرفتاری کے بعد آپ کی بہن سیدہ آمنہ صدر جو بنت الحدا کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے حرم الامیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا اور سہنے اتھر کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز نے لگی الظلیمت الظلیمت یا جداه اینی اشکو الى اللہ وإليک لقد اعتقل ولدک الصدر یا جداه اینی اشکو الى اللہ وإليک ما يجر علينا من ظلم واضطهاد ایها الشرفاء المؤمنون هل تسکتون وقد اعتقل مرجعكم هل تسکتون وإمامكم يسجن ويعذب ماذا ستقولون غدا لجد امیر المؤمنین انسا لكم عن سقوتكم وتخاذلكم اخرجوا وتظاهروا واحتجوا سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد سید عبدالعزیز الحکیم سید علی اکبر حیری اور سید صدر الدین طبنچی کا استماع ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوامی مظاہرے کیے جائیں اور حرم عمر المؤمنین علیہ السلام میں اس اجتماع کا انعقاد ہوگا میں مکمل طور پر نہیں جانتا کہ اس وقت مظاہرین کی تعداد کتنی تھی لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تعداد اتنی نہ تھی کہ کہا جاسے کہ پورا عراق سڑکوں پر نکل آیا ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت عراق کی عبادی پانچ شے میلین پر مشتمل تھی انتفاضہ رجب نے عراق کے مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا جب سید صدر جیل میں تھے تو نجف انتظامیہ نے احمد حسن البکر کو خبر بھیجی کہ نجف تباہی کے دھانے پر ہے اور اگر شہید صدر کو رہا نہ کیا گیا تو نجف پر ہمارا تسلط خطرے میں پڑ جائے گا اور یوں حسن البکر آپ کو رہا کرنے کے حکام جاری کرنے پر مجبور ہو گیا جیل سے رہائی کے بعد سید باقر صدر سے کہا گیا کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر پابند رہیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے اور یہاں سے آپ کے زبردستی گھر میں نظر بندی کا آغاز ہوا اور یہ دس مہینے تک نظر بندی جاری رہی یہاں تک کہ آپ کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا شیخ رضا نومانی پولیس کی نظروں سے چھپ کر سید باقر صدر کے گھر میں ہی رہے حکام نے سید صدر کے گھر پانی اور غزہ کی فراہمی پر پابندی لگا دی یہاں تک کہ آپ کا خادم خورد و نوش کی بنیادی اشیاء لانے سے بھی کاثر تھا اور یوں سید کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور بعض لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے تو سید صدر اور ان کے اہل و آیال کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو جاتی اس کے بعد انہوں نے سید کے گھر میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرنے کی کوششیں کی انہوں نے سید کے گھر کو گرانے کی کوشش کی اس طرح سے کہ پانی کی مین پائپ لائن کو ان کے گھر کے نیچے چھوڑ دیا اور گھر کا آدھا حصہ اس پانی سے گر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس حصے میں سید اور ان کے بچے تھے وہ صحیح سلامت رہا جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اس کے بعد پین کی شکل میں دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا سید کے ایک پاؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا ہم نے گھر کے خادم سے کچھ دوائی لانے کا کہا اور اس بات کو حکومت کے جاسوس سمجھ گئے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آلہ اس بہانے کے ساتھ کہ یہ ایک طبی آلہ ہے بھیجا جو در حقیقت ایک ٹائم بھم تھا اس طرح انہوں نے ہر ممکن بحشتگردی کی کوشش کی نظر بندی کے ایام میں اخبار جمہوری اسلامی کا نمائی ٹیلی فون پر رابطہ کر سکا سید باقر الصدر کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا طور اولا والاخیرہ سیدنا آپ کی خیئت کیسی ہے؟ طبیئ مچھی ہے انشاءاللہ والیکم سلام الحمد للہ اچھی ہے الحمد للہ اللہ تمے خوش رکھے جو دشتہ واقعات کے بارے میں آپ کیا کے آجائیں گی؟ در نماز کے بارے میں کچھ جوابات جاینے ہیں جی فرمائیے اے آیت اللہ العظمہ الامام المجاہد سید الخمینی میں نے آپ کا فیغام سنا اس میں آپ نے مجھ سے اپنی فدرانہ شفقت کا اظہار کیا ہے لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ مجھے چازے واری کے اندر بند کر دیا گیا ہے نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی مجھے دے سکتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کروں کہ وہ آج کے سائے کو طولہ نہیں کر دے تو اسلام کے لیے روشنی کے مینار کی طرح ہے آج کی رہنما مجید کی ذریعے دین حنیر کی عبادت فرمائے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور میرا سوال ہے کہ وہ اپنے راستے میں ہماری ان مشکلات کو اپنی باہرگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توسیق پر کس امت کے عقیدے کی عبادت کر سکیں اور شکس کے تشخص کو برقرار رکھ سکیں کسی بھی انسان کی زندگی قدر ہوتی ہے جس قدر وہ اپنی امت کو اپنا وجود اپنی زندگی اور اپنی فکر عطا کرتا ہے اور آپ نے مسلمانوں کو اپنا وجود اور اپنی فکر عطا فرمائی ہے کہ جو طول تاریخ میں مجالبین کے لینے ایک عظیم مثال کرے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا ایک آخر سوال سنا ہے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے آج کیل آپ کی صحت اچھی نہیں ہے میری صحت کی کوئی قیمت نہیں میری صحت کی کوئی قیمت نہیں اس وقت یہ بات بڑی اہم تھی کہ سید صدر کی نائب قیادت کی بات کی جائے جو سید صدر کی شہادت کے بعد اس ذمہ داری کو نبھائے سید صدر نے اقتداء میں چار افراد منتخت کیے اور یہ دیپ آیا کہ یہ نام سید صدر کی شہادت کے بعد منظر عام پر لائے جائیں گے اور وہ سید محمد مہدی الحکیم سید محمود حاشمی سید محمد باکر الحکیم سید کے بعد آنے والی قیادت کے سامنے بہت اہم مسائل تھے جن میں بھرپور عوامی تحریک اور مسلح جد و جہد تھی جہاں خونی قربانیوں کی ضرورت پڑھ سکتی تھی جیسا کہ شیخ نومانی کا کہنا ہے کہ سید باقر السدر کا ارادہ تھا کہ امام خمینی کے نام ایک مفصل خط تحریر کریں جس میں وہ اپنے بعد قیادت کے مسائل کو امام خمینی کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے سید صدر اپنے بعد نائب قیادت کے متعلق بہت سوچتے تھے لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پاسکی کیونکہ بعض عراقین حضب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے کوئی ان کے ساتھ نہ تھا نہ ہی کوئی مرجے ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار تھا اور نہ ہی کوئی عام آدمی عراقی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا سترہ جولائی سن انیس سو ناسی کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا دیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ابتداء میں صدام کی نیت سید باقر صدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے اور اس حسنے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقر صدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا پھر یہ کہ کسی موقع میں ہماری حمایت کریں جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقف ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں تو اس کا صلح یہ ملے گا کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا اور اس ملاقات کو ٹیلی ویجن پر نشر کیا جائے گا اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے مواقف پر ڈٹے رہے سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے اپنے بعد کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا پس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا جس کا اظہار آپ نے شیخ نومانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے شیخ نومانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدی کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمقین رہتے تھے اور ان لنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تصویح کرتے پائے گئے اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے اور شیخ نومانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے مطالق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہت جہرے پر لا دے اور اس وقت اور ان حالات میں سید طاقر صدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وسیعت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی السلام علیکم اے میرے عزیزو تم پر سلام اس باب کی طرف سے جو جسمانی طور پر تم سے دور ہے لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہے جس کی روحی بیرائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی فرتی تعبیر ہو اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امید ہو اے میرے عزیزو اے گروہ وفا و اخلاص و محبت میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت پھڑ چکی ہے سید باقر السدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتوہ جاری کیا کہ جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا گیا نظربندی کے ایام میں یہ وہ واحد فتوہ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا اور یہی فتوہ سبب بنا کہ صدام سید باقر السدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے پانچ اپریل انیس سو اسی بوقت دوپہر اڑھائی بجی سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا اور دوسرے روز آت کی ہمشیرہ بنت الحدہ کو بھی گرفتار کرکی بھائی کے ساتھ شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں لیکن جو بات میرے نزدیک موسک ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام بارزان تقریتی اور ایک تیسرا شخص جو صدام کے رشتے داروں میں صحیح تھا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہا سید صدر سے آخری بار مذاکرات کرنے لگے اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ سید صدر کسی بھی مطالبے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس شخص نے اچانک پسٹول نکالا اور سید پر فائر کھول دیا اور سید شہید ہو گئے اندیس اپریل سن انیس سو اسی کو رات نو پہ کے قریب نجف شہر کی بجلی بند کر دی گئی اور رات کی تاریکی میں سید صدر اور ان کی ہمشیرہ کی میتوں کو سید صادق صدر کے گھر چھوڑ دیا گیا اور سید صادق صدر کو ان کے غسل و کفن کی اجازت نہ دی گئی البتہ ان کی نماز کی اجازت مل گئی اور دنوں پر ظلم و ستم کے آثار نمائیا تھے حلیب تو یہ دن عام دنوں کی طرح ایک معمول کا دن تھا اور کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا جس نے صدام اور بارزان کے سامنے شہید صدر پر فائر کر کے انہیں شہید کیا تھا جس شخص نے شہید کو قتل کیا تھا دو ہفتے بعد وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے مارا گیا اس شخص نے دو شادیاں کی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا تقریباً گیارہ سال کا تھا جب وہ شخص حسب معمول اپنے گھر میں داخل ہوا اس کے بیٹے نے بغیر کسی فرصت کے اس پر پانچ گولیاں برسا دیں اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا یہ خبر جب صدام کے خالو نے سنی تو اس پر سراسیمگی کی حالت تاری ہوئی جس پر اس نے گھر جا کر اس بچے کو قرل کر دیا اور اس طرح مسائل اتنے بڑھے کہ صدام نے اس پورے خاندان کو ایک ہی دن میں موت کے گھاڑ اتار دیا سید محمد باقر الصدر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی معرفت کا حق کوئی ادا نہ کر سکا مگر یہ کہ شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہید صدر کو صرف ظاہری طور پر پہچانا گیا اور یہ اس وقت کے افراد کی کوتہا فکری تھی سید محمد باقر الصدر ندف کے وہ پہلے مجتحد تھے جن کو شہید کیا گیا لیکن وہ آخری نہ تھے ان کے اور دیگر شہدائے عراق کے خون سے عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کی پہلی سطر تحریف ہوئی ایک ایسی حکومت کے جس کی زوفشانیوں کو اس وقت کوئی آنکھ قریب سے نہ دیکھ سکی لیکن اس نے تمام امت کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا تمہارے بھاپ کی نسان اس شجر کیسی ہے؟ جس کی کہنیاں نمو پذیر ہیں اور جس کے پتے اپنی چادر پھیلائے ہوئے ہیں اور جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن اس کی جڑیں اندر سے کمزور ہو چکی ہیں اے میرے عزیزوں اگر تمہارے فراغ جیسی مصیبت میں گریفتار ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تم کامیابی سے ہم گنار ہو چکی ہو تم نے امت کوئی دیا ہے جو ہر باپ اپنی اولاد میں دیکھ بہت جاتا ہے تمہاری ثابت قدمی عیساد حلوس اور وفا جیسی صفات ہی وہ صفات ہیں جو ایک باپ کی خوشبختی ہوتی ہے اور ایک باپ اپنی اولاد میں ایسی ہی صفات کے تسلسل کی واحش رکھتا ہے پس زمان و مکان کی قیود سے ہٹ کر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو اور ہماری یہ ہمراہی صرف اور صرف رضایِ الہی کے لئے ہیں فقط اور فقط خدا کے لئے ہیں سلام علیکم تم ہماری مسلسل نشستوں کی زندہ و جاویدان تابیر ہو یہاں تک کہ ہم سب دوبارہ ملاقات کریں گے اور شاخیں فردرق کی جانب لوٹ کرائیں گی والسلام علیکم سلام ہو تم پر ایک ایسے دل کی طرف سے جو تم سے بات کرتے تھکتا نہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی